اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں اور کی جو آسانی سے کھول دیتے ہیں ہم کی جو تیرتے پھرتے ہیں پھر رکھ کر آگے بڑھتے ہیں پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں کہ وہ آ کر رہے گا جس دن زمین کو بھونچال آئے گا پھر اس پیچھے اور بھونچال آئے گا قوب یومئذ واجفہ ان لوگوں کے دل خائف ہو رہے ہوں گے اصارها خاشعہ اور یہ جھکی ہوئی کہتے ہیں کیا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے جب ہم کھوکلی ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے کہے ہیں کہ یہ لوٹنا تو موجی بے زیاں ہے وہ صرف ایک ڈانٹ ہوگی اِذَا هُم بِالسَّاهِرَةُ اُتْ وہ سب میدانِ حشر میں آجمہ ہوں گے ہَلْ اَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ پھر تم کو موسیٰ کی ہکایت پہنچی ہے اِنَّا دَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ جب وہ پروردگار نے ان کو پاک میدان یعنی طوا میں پکارا اِذَبْ اِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَا اُتْ حُکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو رہا ہے فَالْحَلَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّا اسے کہو کیا تُو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے فَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَا اور تجھے تیرے پروردگار کا رستہ بتاؤں تاکہ تجھے خوف پیدا ہو فَرَاهُ الْآَيَةَ الْكُبْرَا غرص انہوں نے اس کو بڑی نشانی دکھائی كَذَّبَ وَعَصَا مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا لُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَا لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا فَشَرَ فَنَادَا اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى کہنے گا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں فَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى تو عدا نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَخْشَا جو اس خدا سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءَ بَنَاهَا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا اسی نے اس کو بنایا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا اس حد کو اونچا کیا پھر اسے برابر کر دیا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاها اور اسی نے رات تاریخ بنائی اور دن کو دھوپ نکالی وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاها اور بعد زمین کو پھیلا دیا اَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاها اسے اس میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اُگایا وَالْجِبَالَ أَرْسَاها اور پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ یہ کچھ تمہارے اور تمہارے چار پائوں کے فائدے کے لیے کیا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَا تو بڑی آفت آئے گی يَمَا يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَاه اس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا بُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَا دوزت دیکھنے والے کے سامنے نکال کر رکھ دی جائے گی فَإِمَّا مَنْطَغَا اس نے سرکشی کی وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اور دنیا کی زندگی کو مقدم سمجھا اِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى اس ٹھکانہ دوزخ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْحَوَى جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور جی کو خواہشوں سے روکتا رہا اِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَأْوَى اس ٹھکانہ بحشت ہے اِسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَنیَّانَ مُرْسَاہَا اے غمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا فَإِمَا أَنْتَ مِن ذِكْرَاهَا تم اس کے ذکر سے کس فکر میں ہو لَا رَبِّكَ مُنْتَحَاهَا اِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا شخص اس سے ڈر رکھتا ہے تم تو اسی کو ڈر سنانے والے ہو کَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا سُبھار رہے تھے